اسلام علیکم سامین و ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین چارلی چیپلن جو کہ ایک کومک ایکٹر تھے ایک دفعہ فرانس میں ایک کمپیٹیشن جو ہے اس کا انقاد کیا گیا جس کمپیٹیشن کا نام تھا چارلی چیپلن لوک لائک یعنی کہ جو لوگ چارلی چیپلن جیسے دکھتے تھے ان کو اس بیس پہ جو زیادہ سیملر دکھائی دے گا اس بیس پہ اس کو وینر قرار دیا جائے گا خیر پورے ملک میں فرانس میں جو ہے وہ پوسٹر لگا دئیے گئے کسی گلی سے چارلی چیپلن کا گزر ہوا اس نے دیکھا یہ تو بہت بڑا کنٹیسٹ ہو رہا ہے جو کہ میرے نام پہ ہے تو اس نے ایک شرارت کی اس نے بھی اس کمپیٹیشن میں حصہ لے لیا جب وہ کمپیٹیشن میں جب اس نے حصہ لیا ججز نے جب ان کی جانچ پرطال کرنا شروع کی تو جانچ پرطال کرنے کے بعد جو ریزلٹس سامنے آئے ان میں ججز نے چارلی چیپلن کو سیملر ٹو دا چارلی چیپلن تھرڈ نمبر پہ رینگ کیا یعنی وہ چارلی چیپلن جیسے دکھنے والوں میں سے تیسرے نمبر پہ آئے تو جب چارلی چیپلن سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو چارلی چیپلن نے کہا کہ لوگوں کو ججز کرتے تو میں نے دیکھا ہے لیکن اس طرح لوگ ججز کرتے ہیں یہ میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے تو یہ ہمارا دوسری لوگوں کو ججز کرنے کا یہ طریقہ ہے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہمیں بک کے اندر کی کہانی کو بھی پڑھ لینا چاہیے اسی طرح ہمیں لوگوں کو ججز کرتے وقت میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی کہ ہر ایفری پرسن اون ڈیس پلانٹ ہی سٹوری کہ ہمیں لوگوں کو بازاری حالت پہ ان کے اسٹیمیشن نہیں لگانی چاہیے بلکہ ان کے اندر کی کہانی کو جانچ لینا چاہیے مجھے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی کابش اچھی لگی ہوگی اللہ ہم سب کامی نصر ہو اللہ حافظ